اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی پر کلام کرتے ہیں اور ان کی خسیاں اور ان کی چھٹے اور ان کا تنز نہیں رکھتا اور وہ لوگ جن کا تعلق ہندو مت سے یا اپنے آپ کو وہ صلاتن دھرم سے کہتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے کہ لگتا ہے وہ اپنی کتابوں کو خود بھی نہیں پڑھتے اگر وہ اپنی کتابوں رمائن ہی کو پڑھ لیں تو اس میں جو سیتا کی عمر لکھی ہوئی ہے شادی کے وقت وہ ہے چھے ورش چھے سال تو سیتا جو ان کے ہاتھ دیوی کی حیثیت رکھتی ہے وہ چھے ورش کی عمر میں دلھن بن جائے تو ٹھیک ہے اور اسلام میں نو ورش میں کوئی دلھن بن جائے تو ان کے ہاں ٹھیک نہیں اور اس پر وہ آروب بھی لگاتے ہیں پاتے بھی کرتے ہیں یہ عجیب سی بات ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر صرف بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا دفاع نہیں بلکہ ساتھ ساتھ رام اور سیتا کے ویوہ کا دفاع بھی کر رہے ہیں یعنی یہ اپنے آپ کو ان کا بھکت کہتے ہیں اور دفاع ہمیں کرنا پڑا ہے دراصل چکر یہ ہے کہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے کیونکہ اس زمانے میں شادی جب ہوا کرتی تھی تو اس کے لیے یہ دیکھا جاتا تھا کہ عورت پیوبرٹی کو ہٹ کر چکی ہو اور عقلن اور جسمن فٹو اور اس بیسس پر شادی ہو جائے کرتی تھی اور میڈیکلی بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ اقوام جو ایکویٹر کے قریب رہتے ہیں وہاں پر پیوبرٹی ایج جلدی ہٹ ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو سرد علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پیوبرٹی ایج دیر سے ہٹ ہوتی ہے تو اٹھارہ سال کا جو چکر ہے وہ ایک ایوریج ایج کو سامنے رکھ کر دنیا میں نافذ کیا گیا ہے اس زمانے میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا تو یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے اگر یہ اپنی کتابوں کو ہی پڑھ لیں تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی لیکن مسئلہ وہاں ہوتا ہے کہ جس نے سمجھنا نہیں ہے اس نے نہیں سمجھنا کیونکہ انہوں نے اپنے سے شرط لگا لی ہے کہ میں نہ مانو ہار اور دودھ کو یہ نیلا کہہ بیٹھے ہیں حالانکہ دودھ تو ہوتا ہے سفید اب یہ اگر ماننے کہ دودھ سفید ہوتا ہے تو پھر ان کے کہے کا کیا ہوگا جو یہ سارے جگ میں کہتے پھر رہے ہیں کہ نیلا ہوتا ہے اللہ تعالی سب کو ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ